لیگی رہنما نیب کے ریڈار پر آگئے قومی اتصاب بیورو کے چیئرمن جاوید اقبال نے حمزہ شہواز شریف شاہد خاقہ نباسی کے خلاف نیب ریفرنسز کی منظوری دے دی نیب کے مطابق شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں ریفرنس تائر کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے صدر اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے بینامی اکاؤنٹ سے جائے دادیں بنائی ریفرنسز نے شہواز شریف پر سات ازار تین سو اٹھائیس میلین روپے کے نجائز اساسوں کا الزام آئیت کیا گیا ہے شہواز شریف اور ان کے بیٹے اپنے ملازمین اور ساتھیوں کے نام پر بینامی کمپنیاں بھی چلاتے رہے شاہد خاکان عباسی اور ان کے بیٹے عبداللہ خاکان عباسی اور مفتہ اسماعیل کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ملزمان نے الین جی ٹرمینل ون کے ٹھیکے میں خزانے کو چودہ عرب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا انہوں نے دوسرے الین جی ٹرمینل کو استعمال میں نہ لاکر سات عرب روپے سے زائد کا نقصان کیا ملزمان کے افتیارات کے نجاز استعمال سے ستمبر 2019 تک 21 ارب روپے کا نقصان ہوا انڈونیشیا کے دار الحکومت نے پاکستانی سفارت خانے کی امارت غیر قانونی طور پر فروکس کرنے پر دفتر خارجہ کے حکام کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کے منظوری دے دی گئی